سبسکرائب کیجئے دھے آئی ایس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمسکار دھے ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سابتہ ہے کارکرم راشتری مدد جس میں آج ہم بات کریں گے بھارت میں محلاؤں کے ساتھ بڑھتی ہنسہ اور کرورتہ کی دیش میں محلاؤں کے خلاف بڑھتا اپراد رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے حال ہی میں حیدر آباد میں ہوئے جگن نسامو ایک دشکرم اور انہوں کی گھٹنا نے مانوتہ کو ایک بار پھر سے شرم سار کر دیا ہے ان گھٹناوں پر کافی شو شرابہ بھی ہوا ہے لوگ ویروت پرکٹ کرتے ہیں میڈیا سکریہ ہوتی ہے پر اپراد کم ہونے کی بجائے بڑھ ہی رہے ہیں حیدر آباد اور انہوں میں ہوئی دردنا گھٹنا نے ایک بار پھر دیش کے سامنے ناری اسمتہ اور اس کی سرکشہ کا سوال کھڑا کر دیا ہے راشتری مدد میں آج بات اسی وشہ پر کہ آخر کیوں بھارت میں محلاؤں کے ساتھ کرورتہ کی گھٹنایں بڑھتی جا رہی ہیں اور کیا ہیں یون پرتارنا تحت دشکرم کی گھٹناوں کے کارہ اور کیسے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے اس وشہ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی ویجن کا جانا مانا چہرہ اتر پدیش کے پور پولس پراموک ڈاکٹر وکرم سنگھ اور دلی وشہ دیالے میں سما شاس کی پروفیسر وی راج لکشمی سواگت ہے آپ دونوں کا اس سے پہلے کہ ہم اس وشہ پر بات چیز شروع کریں آئیے دیکھ لیتے ہیں اس بارے میں ایک ریپورٹ 26 جون 2018 کو جاری تھومسن رائٹرز فاؤنڈیشن کی ایک ریپورٹ کے مطابق نربیہ کانڈ کے بعد دیش بھر میں فیلے آکروش کے بیچ سرکار نے سمسیہ سے نپٹنے کا سنکلپ لیا تھا لیکن بھارت میں محلاؤں کے خلاف ہنسا میں کوئی کمی نہیں آئی اور اب وہ اس ماملے میں وشہ میں پہلے پایدان پر پہنچ گیا ہے جبکہ 2011 میں بھارت چوتھے پایدان پر تھا 2018 کا یہ سروے بتاتا ہے کہ یون ہنسا سانسکرتک دھارمی کارن اور تکرہ تسکری کے چلتے بھارت محلاؤں کے لیے سب سے خطرناک دیش بن چکا ہے NCRB کے آکھڑوں کے مطابق بھی سال 2015 میں محلاؤں کے خلاف اپرات کے 3.29 لاکھ ماملے درج کے گئے 2016 میں اس آنکڑے میں 9711 کی بڑھوتری ہوئی اور اس دوران 3.38 لاکھ ماملے درج کے گئے اس کے بعد 2017 میں 3.60 لاکھ ماملے درج کیے گئے سال 2016 کی ایک آکڑے کی مطابق بھارت میں دشکرم کے روزانہ 106 ماملے سامنے آتے ہیں اس سے بھی پوری تصویر اسپشت نہیں ہوتی کیونکہ یہاں دشکرم کے سبھی ماملوں کی ریپورٹ درج نہیں کرائی جاتی کچھ ماملے تو ایسے ہوتے ہیں جن میں ساماجک پہلوں اور انصاف پانے کے لیے جٹل نائک پرکریہ کے چلتے یون ہنسا سے جڑے اپرات درج نہیں ہو پاتے اس پر پرتیک چار میں سے ایک ماملے میں ہی اپرات صد ہو پاتا ہے دینے ویشلیشن جیسی تقنیق کے ذریعے دوشتی دھدر بڑھائی جاتا سکتی ہے اس میں دوہزار اٹھارہ کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ دشکرم سے جڑے بارہ ہزار ماملے صرف اس لیے لمبت ہیں کیونکہ نمونوں کی جانچ کے لیے پریاپ پریوکشالائیں ہی نہیں ہیں بھارتی دن سنگیتہ میں محلاؤں کے پرتی ہونے والے اپرادھوں ارثات ہتیا، آتما ہتیا کی لوکسانہ، دہیز برتیوں، بلادکار اور آپہرن آدھ کو روکنے کا پراؤدھان ہے اس کے علاوہ گھرلو ہنسا سے محلاؤں سندگشن ادھنیم دوہزار پانچ اور کارستھل پر محلاؤں کے ساتھ یون اتپیڑن روک تھام نشید اور نیوارن ادھنیم دوہزار تیرہ بھی بنایا گیا ہے نابالک بچوں کے ساتھ ہونے والے اپرادھوں کے ماملے میں کاروائی کرنے کے لیے پوکسو ایک دوہزار بارہ پارت کیا گیا ہے انتبام خانونی اپائیوں کے باوجود بھی نیائے میں دیری، خانون کا ڈرنا ہونا اور اشلیل سماگریوں کی آسان اوپلوبتہ جسی وجہوں کے چلتے ایسے اپرادھوں پر لگام نہیں لگ پا رہا ہے اس کے علاوہ پرشواری مانسکتہ، پرشاسنیک ادھاسینتہ کچھ دوسرے ایسے کارن ہیں جن سے محلائیں سرکشت نہیں ہو پا رہی ہیں بھارت میں بیت ایک دشک میں بلدکار کے جتنے بھی ماملے درج ہوئے ہیں ان میں سے کیول 12 سے 20 پیشدی ماملوں میں ہی سنوائی پوری ہو پائی ہے دیکھا جائے تو بلدکار کے درج ماملوں کی سنکھاں ضرور بٹھ رہی ہے لیکن سجا کی در بڑھ نہیں رہی ہے پروفیسر راجلکشمی میں آپ سے شروع بات کروں گا کہ راجنیت کارنوں سے کہا جاتا ہو کہ بھارت ریپ کیپیٹل بن گیا ہے دنیا کا لیکن ہمارے سامنے جو آنکڑے ہیں خاص کر کے بھی یہ جو تھامسن رویٹرز فارمیلیشن کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ بھارت پہلے اسطحان پر ہے 2011 میں چوتھے اسطحان پر تھا یہ جو محلاؤں کے خلاف ہنسا اور خاص کر کے یون ہنسا ہو رہی ہے اور اس کے معاملے لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیا کارن ہیں آپ کی نظر دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک پوزیٹیو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں وہ آج کل ریپورٹ ہونے لگ گئی ہیں پہلے تو ریپورٹ ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ پہلے ہم یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی مہلہ کے خلاف کوئی بھی ہنسا ہوتی تھی تو وہ گھرے لو معاملہ یا لڑکی کو دوشی مانا جاتا تھا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ریپورٹنگ نہیں ہوتی تھی تو پہلے تو آج کلیے ریپورٹنگ ہونے لگ گئی ہے تو ایک تو یہ فرسٹ سٹیپ ہے کہ جب ایک ریپورٹنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اس کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ کم سے کم آج کل لڑکیوں کو دوشی نہیں مانا جاتا پریوار میں بھی اگر کوئی ہنسا ہوتی ہے تو پریوار میں وہ لڑکی کو دوشی نہیں مانتے ہیں اور وہ ریپورٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہ سٹیپ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم سننے میں آتا ہے کہ ہمارے دیش میں بہت ہو رہا ہے ہاں یہ بہت ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے اس میں جس طرح سے سماج کا جو تیکنولوجی ہے اور جو میٹیریل گین ہے وہ جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس طرح سے مانسکتہ میں بڑاو نہیں آیا ہے تو اس کے تو کہی کارن ہے سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو ہم ڈسکریمیٹ کرتے ہیں اپنے لڑکا اور لڑکی کے خلاف سب سے پہلے تو ہم اس کو کم کرنا چاہیے کیونکہ ہم لڑکیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم کمزور ہو تم پرائے گھر جاؤگی تم اس کو بہت روکا جاتا ہے جیسے ان کے پہناوے میں روکا جاتا ہے بات کرنے کے طریقے میں بھی روک رکھی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو بالکل اگریسیو نہیں ہونا چاہیے اپنا گصہ نہیں دکھانا چاہیے کسی کے خلاف آپ کو بولنا نہیں چاہیے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے ہم ان کو ایسی ٹریننگ دیتے ہیں جس سے کہ گھروں سے ہی ہم ان کو ایک کمزور مانتے ہیں تو ایسے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سماج میں جاتی ہے تو وہ ایک دم اس کا بڑاوہ آتا ہے جب ہم کہتے ہیں سماج سماج کون ہے آپ اور ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو ہم گھر سے بہار جانے دیتے ہیں اور ہم یہ بولتے ہیں کہ بیٹی کو بچاؤ ہم بیٹی کو کس سے بچا رہے ہیں اپنے پتا سے بچا رہے ہیں اپنے بھائی سے بچا رہے ہیں اور اپنے بھائی سے بچا رہے ہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس ٹرکٹر ویکرم سنگی آپ کا تو ایک لمبا تجربہ ہے پولیس میں رہنے کا اتر پردیش کے آپ ڈی جی پی رہے ہیں پولیس کے یہ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور جن کا بھی ذکر پروفیسر راجلکشمی جی نے کیا آپ کو اس کے علاوہ بھی کچھ اور کارن نظر آتے ہیں مجھے اس کے علاوہ بہت کچھ کہنا ہے پروفیسر راجلکشمی جی نے کہ دھتاپون سمبودھن کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ صحیح ہے کہ اپراد اب پنجی کرت ہونے لگے ہیں لیکن پہلے تھا کہ پانچ میں ایک پنجی کرت ہوتے تھے آج پانچ میں تین ہو رہے ہیں دو ابھی بھی پنجی کرت نہیں ہو رہے ہیں ایک بہت بڑی سنکھیا ایسے اپرادوں کی ہے جو پنجی کرت نہیں ہو رہے ہیں بڑھنے کے کارن میں یہ ہے کہ جو پولیس ویبھاغ بوائس کلپ کی طرح چلت رہا ہے کلٹ آف میسکولینٹی محلہ ادھکاریوں کرمچاریوں کی سنکھیا آج بھی نگڑ ہے آٹھ پرسنٹ سے اوپر پولیس ویبھاغ میں نہیں ہے جبکہ تیس پرسنٹ ہونا ہی چاہیے ہر تھانوں میں محلہ ادھکاری ہونی ہی چاہیے ایکوٹل کنوکشن کیول بتیس پرسنٹ سب کچھ ہونے کے بعد بھی کنوکشن بتیس پرسنٹ بینا درڑ کے راجی ادھکار نہیں چلتا ہے اور جس طریقے سے ہم حلقے میں محلہ کے پرتی جو شوشن اتپیڑن ہوتا ہے وہ ہماری شیرشست دس پراتمکتاو میں ہے ہی نہیں پہلے اگر وی آئی پی سیکیورٹی لے لیں اس کے بعد بندوبست دیکھ لیں اس کے بعد تیوہار اور تیز دیکھ لیں محلہ اتپیڑن کے بارے میں آپ کے پاس سمیہ سنسادن اور اگر سنسادن ہے بھی تو آپ کی اچھا شکت ہی ایسی نہیں ہے اچھا شکت کی اوپر گرھن لگتا ہے گیر ذمہ دارانہ بیان سے لڑکے ہیں لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے سنسد میں ورش راج نیتا اگر یہ کہیں ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے جوانی میں کسی محلہ کا پیچھا نہیں کیا یہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اور حل کے بیان ہے جس کا کوئی اوچت سب سماج میں نہیں ہے تیسری چیز میں نے بہت اچھی بات کہی کہ لڑکوں کی اوپر کوئی روک ٹوک رہے گی کہ لڑکا ون شلوچن ہی رہے گا مجھے اچھی طریقے یاد ہے کہ جب میں سولہ کا ہوا تو ماتا جی نے بلا کے بٹھا ہے اور یہ کہا کہ بیٹا تم سے دین باتیں کہنی ہیں جس دن شراب پینا گھر مت لوٹنا میں سمجھوں گے کہ ایک بیٹا نہیں ہوا دوسرے کسی لڑکی کو چھیڑنے میں اگر تم پولس تھانے جاؤ تمہارے پتا جی تمہاری زبانت کرنے نہیں جائیں گے تب بھی گھر مت لوٹنا اور ایک تین لائن کا اشتہار آ جائے گا کہ وکرم سنگھ کی صحبت بگڑ گئی ہے اس سے ہماری سمپت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو ہم بے دخل کرتے ہیں آج میں جاننا چاہوں گا کتنے پریشت مابا پیسے ہیں چھوڑانے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے قربانیل صاحب شرم آتی دیکھتے ہوئے کہ انہوں کوئی لجا اپنے لڑکے کے کرتوت پر نہیں اس کو بچانے کے لیے جو بے قراری رہتی ہے میں سمجھ نہیں پایا کہ آخر وہ بے قراری کیوں ہے پروفیسر راجلکشمی اب ہم اس کے جو کارنر ہیں وہ تو آپ نے اس کی چرچہ کی لیکن یہ جو ایک اویرنیس کی بات آئی نربیہ کا معاملہ ہوا سات سال پہلے پورا دیش جیسے اس کی انتراتمہ کو جھگجور دیا گیا ہو اور اس کے بعد سے یہ ہوا کہ نہیں صاحب قانون بننے چاہیے ایک ڈیٹرینٹ بنایا جانا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیدر آباد اور ان ناؤ کی ہٹناوں کے بعد تو شاید ان ڈیٹرینٹ کا کوئی اثر ہو نہیں رہا دیکھیں سب سے پہلے یہ جو سمسیا ہے اس میں بہت سارے سٹیکھولڈر سے یعنی کی ایک تو سب سے پہلے پریوار جیسے سرنے کا بہت جیروری ہے کہ پریوار کے سدسیوں کو اپنے بچوں کو شروع سے بچپن سے ہی یہ سکھانا چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور رشتوں کو کس طرح سے نبھانا چاہیے رشتوں کی کس طرح سے قدر کرنی چاہیے کس طرح سے عزت کرنی چاہیے سب سے پہلے تو گھر میں یہ ہونا چاہیے پھر آپ لے گئے education system schools میں schools میں curriculum میں ایک gender sensitization کا workshop ہونا بہت جیروری ہے یہ unfortunately میں sociology پڑھاتی ہوں سماش شاسر پڑھاتی ہوں اور یہ صرف پانچ سال پہلے gender کا paper introduced ہوا تھا اور یہ جو سماش شاسر کب سے پڑھا رہے ہیں لیکن جو gender کا paper تھا جس میں کی gender curriculum میں introduced ہوا تھا وہ پانچ سال جب پانچ سال پہلے جب میں نے پہلے یہ paper پڑھانا شروع کیا تھا صرف دسی دس لڑکیاں تھیں جو آگے آئیں تھی پڑھنے کے لیے وہ یہ کہتی تھی کہ میں ہمارے گھروں میں ہم سے بولا جاتا ہے کہ کیا paper پڑھ رہے ہو کیا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک سمان لڑکیوں کے جو جو لڑکے کے لیے ہیں وہ لڑکیوں کے لیے بھی ہیں اور جس طرح سے empowerment ہے تو کئی بار چھوٹی چھوٹی مدوں کو لے کے جب ہماری بحث ہو جاتی تھی سب لوگ کہتے ہیں میم اب ہمارا سوچنا تھوڑا بغدل گیا ہے ہمارے پیرنس ہم کو کہتے ہیں تمہاری میم ہم کو کیا سکھا رہی ہے آج پانچ سال کے بعد میں مانتی ہوں کہ کئی لڑکیاں آگے آکے کہتے ہیں کہ ہمیں شوق ہے دوسری بات جیسے ہم کہتے پولیس ٹیشن جانا پولیس ٹیشن اور پولیس کے خلاف اتنا نیگٹیو چاہے وہ میڈیا میں ایمیج ہو چاہے وہ گھروں میں بھی ایمیج ہو وہ بہت ہی نیگٹیو ہے جیسے کی کچھ دن پہلی کی بات تھی کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی کہتی کہ میں روز میم کالیج سے جب میں میٹرو سیشن جاتی ہوں مجھے ایک آدمی چھیڑتا ہے اور آج تو میں نے اس کو پکڑ کے ڈانٹا اور میں نے اس کی پولیس کے پیسی آر وین کو بھلایا اور اس کی شکایت درج کی پہلے تو کیا تھا کہ جو پولیس بیٹھی تھی پیسی آر وین میں انہوں نے بولا کیوں بیٹا اتنا کیوں جھنجٹ لے رہے ہو کوئی بات نہیں ہم ان کو دیکھ لیں گے اگر آپ ریپورٹ کرو گی تو آپ کو پولیس ٹیشن آنا پڑے گا روز روز آنا پڑے گا تو انہوں نے کہہ کیا لڑکی نے اپنے مدر کو فون کیا ان کی مدر نے بولا نہیں نہیں پولیس ٹیشن تو بلکل مجھے گا اس لیے کیونکہ پولیس ٹیشن جاتے سمیں لڑکیاں کتراتی ہیں ڈرتی ہیں اور گھروں میں بھی ان کو ڈرائے جاتا ہے کہ یہ کہہ کہ کرمینل ہے کیونکہ پولیس ٹیشن کو پبلک سپیس کی طرح نہیں دیکھا جاتا تو ایک تو وہ اویرنیس بہت جروری ہے کی جو پولیس ٹیشن سے وہ پبلک کے لیے ہی ہیں اور وہ جیسے اگر ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم hospital جاتے ہیں تو اگر مانسکتا سے یا کوئی بیمار ہے جو آپ کے سامنے جو آپ کے آپ کے خلاف کوئی دور ویوہ کر رہا ہے تو اس کے خلاف اگر آپ کو ریپورٹ درج کرنے تو آپ کو پولیس ٹیشن جانا ہی چاہیے تو یہ جب اویرنیس ہے ایک understanding ہے یہ بہت جیسے کی سر نے بولا جب ہم پولیس ٹیشن جاتے ہیں کچھ سال پہلے ویمن ڈیس تو شروع ہوا ہر ایک تھانے میں ایک compulsory ویمن ڈیس تو ہونا جیسے بولا گیا لیکن unfortunately کیا ہوتا ہے کہ لیڈیز خود ہی بولتی ہیں کہ جیسے کوئی maternity leave پہ چلی گئیں کوئی ccl پہ چلی گئیں دو دو تین تین سال تک پھر ان کے بھی سنسیٹائیشن کا ورک شاپ کنڈک کرنا چاہیے ان کے اپنے مہیلہیں جو ہیں پولیس تھانے میں جو رپور کے لئے بیٹھی ہیں ان کے ان کے لئے بھی ان کی سورکشہ کے لئے بھی کچھ کارکرم کرنے چاہیے تو یہ سارا جو ملٹی سٹیکھولڈرز ہیں تو law ہے پٹ اس کو speed up کرنا چاہیے پولیس کو سنسیٹائیز ہونا چاہیے لوگوں میں یہ ویرنیس آنی چاہیے کہ پولیس آپ کے ساتھ ہے تو یہ سب اگر ملجل کے ساتھ کام کریں گے تو سماج میں بدلاؤ آئے گا مکرمزن جی بہت سارے سوال پولیس کے تعلق سے کیے گئے اور میں خیال میں آپ سے بہتر ان کا جواب کوئی اور دے نہیں سکتا قربان علی صاحب میں جواب دینے لگوں تو مجھے کم سے کم تین دن چاہیے ہوں گے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تین کوئی پوائنٹس میں آپ کی بات کا جواب دوں پولیس کو چاہیے کہ آپ کی چھوی ہونی چاہیے وشوش نیتہ کی ماتا پتا اور گروہ کا جب سماویش ہو تو پولیس صدقانی کا ہونا چاہیے اگر چھوی ہماری ایسی ہے سامنتی چھوی ہماری ایسی ہے کہ کہیں گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی اتپیڑن ہونے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم تھانے جائیں اور پتنی ہے کہا کہ میرے پتی نے پیٹ دیا اور جواب یہ ملے میں ریال لائف اگزامپل دے رہا ہوں ڈاک ساب آپ کو پتی پتی کا مطلب اگر اس نے دو تھپڑ مار بھی دیا تو کیا غلط کیا یہ بھائیابست تھیتی اور آپتی جنک سوال جواب اس سے پرہیس کرنا چاہیے وشو سنیتہ بنانے میں دشکوں لگ جاتے ہیں اور مٹانے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے دو دھارا آپ کے سامنے میں دوں گا کلدیب سنگھ سنگر انڈاؤ اس کے بارے میں جب ہائی پاور پریس کانفرنس ہوئی تو کہا گیا ماننی یہ ویدھائیگ جی واہ کیا مجبوری تھی کہ ریپ آروپی کو آپ ماننی کہہ رہے ہیں اور اگر میں ماننی کہوں گا تو میرے نیچے والا پرمپو جے کہے گا اور اس کے نیچے والا تو آرتی کا تھا لے کے چلا جائے گا تو سندیش تو پہلے ہی غلط ہو گیا کہ آپ میں ایک اتینت ادار درشتکون ہے اپرادی کے لیے دوسری چیز چھوی بگاڑنے مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس میں کتنا سمیہ اور لگے گا جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کم سے کم ڈو بٹا دس آج حالت یہ کربان سے ہم دو بٹے دس میں بھی نہیں ہیں سر جان میجر کہتے ہیں انگلینڈ کو ضرورت ہے نرسز ٹیچرز اینڈ پولیس آفسرز وہ کمپنی ہے پولیس آفسرز کی ہمارے کہتے ہیں یمراج کی اگر تین پرتنیزیں سب سے پہلے پولیس والا یہ چھوی پولیس کی ہے میں پولیس کا نمک کھایا چھتی سال لیکن آت میں سنتوش تبھی ہوگا جب میں کہوں کہ میرے اندر کیا کمی رہ گئی کہ میرے اپنی بیٹی بھی میرے پاس نہیں آتی ہے اپنی ماں کے پاس جا کے ماں سے کے ذریعے میں مستق پہنچتی ہے کیا کارن ہے یہ انتربن تھن کا بھی شئے ہے اور اپنی چھوی سدھارنا اپنے کو ایسا ویوسائق دکش پروفیشنل بنانا ہے کہ کوئی اگر ریپ سروائیور آتا ہے تو میں پوری طاقت جھوگ دوں اس کو ریلیف دینے میں اس کے مرہم لگانے میں آسو پوچھنے میں جسٹس کرشنل ایئر نے کہا تھا ہتیا تو صرف شریر کو نشت برشت کرتی ہے بلاتکار آتما کو نشت برشت کرتی ہے پروفیشنل بنانا ایک تو یہ جو ریپ سے جڑی گھٹنا ہے جس کو لے کر آج کل بہت چرچہ کی جا رہی ہے یون پر تارنا دوش کرم کے معاملے لیکن اس کے علاوہ محلاؤں کے ساتھ اور بھی کئی طرح کی قرورتہ ہوتی ہے مثلا دہیز کا معاملہ اس میں کے لیے بہت سخت قانون بنایا گیا پھر اسے کچھ ابشتل کیا گیا لیکن اب بھی ہم کو سننے کو ملتا ہے کہ دہیز کے کاران بہو جو ہے وہ جلا کر کے مار ڈالی گئی یا جس کا ذکرہ بھی اکرم سنگی کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک وائلنس گھر میں ملتا پتی کوئی لائسنس ہے کہ وہ پرمیشور ہے اور وہ جو چاہے کرے جیسے چاہے کرے اور اس کے علاوہ گھر میں باپ اور بھائی بھی وہ بھی بچی کو اس کی من معافق زندگی گزارنے پر تیار نہیں ہے تو یہ جو اور باقی معاملے ہیں ان کا کیا کارا ہے سی سب سے پہلے تو ہمارا جو سماج ہے وہ پتر سطح ہے تو سب سے مکہ کارن یہ کی پیٹریاکی کے وجہ پتر سطح کے وجہ سے جو ہماری مانسکتا ہے وہ اسی طرح سے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے لڑکی پیدا ہوتی ہے ہم سب سے پہلے اس کو بولنا شروع کرتے ہیں کہ وہ پرائیہ دھن ہے اور اس کو ہمیشہ یہی کرتے ہیں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی ہم سکھانیاں شروع کر دیتے ہیں بچے اور بولنا شروع کرتے ہیں کہ جب تو دوسرے گھر جائے گی پتہ نہیں کیسے ہوگا تو شروع میں جو ٹریننگ ہوتی ہے ہماری ہمیشہ یہ ٹریننگ رہتی ہے کہ لڑکی کی وہ دوسرے گھر جائے گی تو اس کو ہمیں سمحال کے رکھنا ہے اور جیسے وہ دوسرے گھر جائے گی تو ہمارا تو سارا پرابلم ختم ہماری جمعباری ختم تو لڑکی کو سائکلوجکلی ہم شروع سے دبا کے رکھتے ہیں یہ پرابلم ہے پھر کیا ہوتا ہے لڑکے کو ہم یہ ایسے سکھاتے ہیں کہ masculinity اور femininity اور ہم کبھی بھی آج بھی میں کسی بھی شاپ میں جاتی ہوں اگر کوئی گفت خریدنے کے لیے چھوٹے بچے کے لیے سب سے پہلے میں سے پوچھا جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی تو لڑکا ہو تو اس کے لیے گن دیتے ہیں اس کے لیے کار دیتے ہیں اور لڑکی ہو تو کچن کا سیٹ دے دیتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گن تو وہ جو کیا ہوتا ہے گن بارنا دھاڑنا اس کی جو آواز میں اگریسیونیس ہے وہ ہم کہتے ہیں لڑکی کون لڑکی کو ہمیشہ ہی سکھاتے ہیں ماں ہمیشہ لڑکی کو بھی بولتی پیتا جی بھی کئی بار بولتے ہیں جو کی تم اگر آج جتنی خوشو خوشو جو بچے پتہ نہیں کل کو تمہاری زندگی کیسے ہوگی اور ماں کیا بولتی ہے سب کچھ تو میرے ساتھ چلے گا لیکن جب تیری سران جائے تیر کو پتہ چلے گا پھر کیا ہوتا ہے جب شادی کے ٹائم پہ سب سے پہلے ہوتا ہے کنیا دان ہم جب کہتے ہیں کنیا دان دان کا مطلب ہے کہ آپ کنیا کو دان کی روپے دے رہے ہو یعنی کسی کو ایسے کموڈیٹی دے رہے ہو تب جا کے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جیسے اگر ہم دیان دینے کے بعد کسی کو گھر کوئی دان دیتے تو اس کی مرضی ہے وہ جو کرنا چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے تو یہ جو مانسکتا ہے وہ ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے دوسرا اسی وجہ سے دہیج بھی ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پرانے زمانے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کو کنٹرول کرنے کا مطلب اس کی فٹیلیٹی ریٹ کو کنٹرول کرنا اور کتنے بچے پیدا کر سکتی ہے اس کو کنٹرول کرنا تب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پریوار میں اگر ایک لڑکی آتی ہے تو اس پریوار کی سنکھیا بڑھتی ہے اور آج ہمارے سماج میں سب سے بڑی سنکھیا ہوگی آدمی وقتی کی سنکھیا human resource تو یہ جو human resource ہے وہ آپ کی لڑکی کی طرف سے آتا ہے تو اسی لئے کیا ہوتا ہے ہم شروع سے ہی کرتے ہیں کہ اگر جیسے ادھارن کے طور پر ایک خنہ فیملی ہے اور میں جیسے ادھارنی دے رہی ہوں ایک راو فیملی ہے اگر راو فیملی سے خنہ فیملی میں لڑکی گئی تو خنہ کی سنکھیا بڑھ گئی تو ان کا زور زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لڑکیوں کو شروع سے کنٹرول کرتے ہیں ان کی فرٹیلیٹی ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی جو ریپروڈکٹو وہ ہے اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو یہ جو کنٹرول کا ہے وہ بڑھتے بڑھتے آگے سماج میں بڑھ جاتا ہے بکرم سنگی آپ کا کیا ماننا ہے کہ یہ جو محلاؤں کے پرتی دوسرے طرح کے اپراد ہیں دہیز والا یا ڈومیسٹک وائلینس یا گھر میں ہی باپ اور بھائی اور ایون ماں کا پرتاہرز کرنا اس کے کیا کارن ہے جیسا کی پروفیسر راج جکشبی جی نے فرمایا جو ہمارے ڈی این اے میں پوروہ گرہ بسے ہوئے ہیں یہ اس کا کارن ہے کیا کارن ہے اتنی شکشہ کے بعد اتنے پریشم کے بعد ہماری بیٹی انجینئر ہوتی ہے میں ریل لائف اگزامپل دے رہا بینہ نام لیے آئی آئی ٹی میں ٹاپ کیا امریکہ گئی اور وہاں پہ جا کر کے شادی تیہ ہوتی ہے شادی تیہ ہوتی ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم کو دہیز سے نفرت ہے لیکن دہیز دوسرے روپ میں کی ہر باراتی کو سونے کے بیس بیس گرام کے کڑے اور ہوتل اور ریٹرن گفٹ میں پانچ پانچ گننی یہ دہیز نہیں تو اور کیا ہے دہیز مرا نہیں ہے دہیز انمولن ادنیم کو بائی پاس کرنے کے شارٹ کٹ ڈیوائس ہو گئے ہیں کیا ویدیش میں جا کے شادی کرو کیونکہ گٹناستہ وہاں ہو جائے گا اتپیڑن کے نینے طور طریقے ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر دس لوگوں کہہ کے تم ابھی تک زندہ ہو you are so ugly تم سے درگند آتی جب سو لوگ ہماری بچی کو ایسی باتیں کہیں گے تو سوسائیڈی ٹنڈنسیز تو آنے ہی آنے ہی ہے جو دیپ انگرینڈ کلٹ آف میسکیولینٹی ہے یہ اس کا کارڑ ہے یتر نارجستو پوجینتے رمنتے تت دیوتا جس کے بارے میں ایک اچھے لکھیں گے لفٹی آئیڈیلز اور لولی کانڈکٹ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم باتیں بڑی اچھی 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 کرتے ہیں ہمارے کانڈکٹ میں وہ دکھائی نہیں پڑتا ہے چاہے پولیسنگ میں آ جائیں سماج میں آ جائیں ایک ہی گھر میں دو بیٹے دو بیٹیاں امتحان دینے جاتے ہیں ماں بیٹوں کو تو دہی چینی کھلا دیتی ہے بیٹیوں کو نہیں کھلاتی ہے یہ کاس سسٹم ہے اور یہ کاس سسٹم جب میں پڑھتا تھا تب کی بات نہیں ہے یہ کاس سسٹم میں آپ کو آج کا بتا آج بھی وہی ہے جو دہیس کا اتپیڑن ہے وہ آج بھی ہے اس کا روح بدل گیا ہے شادیوں پہلے ہزاروں میں لاکھوں میں ہوتی تھی اب کروڑوں میں ہوتی ہے لیکن جو اترپت آتمائیں ہیں وہ تب بھی سنتشت نہیں ہوتی ہیں جو ہنسہ ہے پڑھے لکھے آدمی جب اس طریقے کی ہنسہ کریں گے دوراچار کریں گے پتنی کے اوپر یہ نینت رکھیں کہ تم کیا پہنوگی کیا نہیں پہنوگی تم گھر کب جاؤگی اور اہنکار کی یاترہ تو دیکھیں ذرا پتنی نے اگر ایک بار کہہ دیا کہ ہم آئے کے جائیں گے اور اپنے بھائی کے لئے گفت لے جائیں گے وہ پریابت کارن ہے پتی کا ہاتھ چھوڑنا یہ سب میں نے ریال لائف میں دیکھا ہے پڑھے لکھے پریواروں میں دیکھا ہے اس سے زیادہ گھنونی حرکت کیا ہو سکتی ہے پروفیسر راج لکشمی ہم اس چرچہ کے انترم چرم میں ہیں اب بات ہو رہی ہے کہ ڈیٹرینٹ کی بات ہوئی اور سزا کی بھی بات ہوئی سزا کے نام پہ بھی یہ کہا گیا کہ جسٹس ورمہ کمیٹی کی ریپورٹ آئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ فاسٹ ٹیک کورٹ بنائی جانے چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیربیہ کے معاملے میں ہی سات سال کا عرصہ گزر گیا اور ابھی بھی فائلیں چل رہی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کچھ معاملوں میں لنچنگ کے معاملوں میں ہم نے ضرور دیکھا کہ جھارکھن میں فاسٹ ٹیک کورٹ کے فیصلے آئے اور سزائیں ہوئی ہیں کیا دشکرم یا بلاتکار یا یون پرتانہ کے معاملوں میں ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ یہ ہائیدرباد کا کیس دیکھیں گے بھی ریسین کا میں از اے مہلا میں یہ تو جرور کہوں گی کہ ہم سب کو بہت خوشی ہوئی کہ ایسا ہو گیا لیکن از اے سٹیزن میں یہ کہوں گی کہ یہ غلط ہے کیونکہ سب سے پہلے ہاں فاسٹ ٹیک کورٹ ہونی چاہیے معاملوں کو جلد سے جلد نپٹانا چاہیے اور لیکن یہ جو lawlessness ہے کہ آپ کسی کو بھی encounter کر دیں یہ غلط ہے اس لئے کیونکہ ایک سسٹم ہے ہمیں سسٹم کو صدارنا چاہیے ہمیں سب سٹیکھولڈرز جیسے فیملی میمبرز ہوئے ایڈکیشن سسٹم ہوا پولیس ہوا لیگل سسٹم ہوا یہ سب کو ساتھ بہٹھ کے ایک اس کو فاسٹ ٹیک کرنا چاہیے جیسے ہوسپیٹل میں آپ جاتے ہیں کافی بدلہ وائے نربیہ کیس کے بات لو کافی بدلہ وائے جیسے کی آپ اگر ہوسپیٹل میں جاتے ہیں تو ایک دم آپ کی جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ within 12 hours ریپورٹ دینی پڑتی ہے ایک آئرنیس بھی ہونا چاہیے ریپ جو سروائیول ہے اس کو جلدی سے جلدی جا کے اپنی میڈیکل چیک اپ کرنا چاہیے ریپورٹ لینا چاہیے پولیس کو ریپورٹ کرنا چاہیے اور لاؤز میں بھی کافی بدلہ وائے اور بدلہ وانی کی جورت ہے آپ نے صحیح کا نربیہ کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے وہ بہت شرم بات ہے لیکن فاسٹ ٹریک کوٹس ہونی چاہیے جل جل دی ٹرائل ہونی چاہیے لیکن سسٹم کے اندر ہی رہ کے رہ چاہیے اگر ہم سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو سماج میں lawlessness آ جائے گا یہ تو بلکل primitive type ہے آئی فور آئی آپ نے ہاتھ کسی کا کٹا تو آپ نے اس فیری ٹیلز میں دکھاتے ہیں کہ لڑکی پرنسس ہے وہ بلکل اگدم سمٹی ہوئی ہے اور اس کو ایک پرنس آکے اس کو سیف کرے گا یہ سب چیزیں ہیں یہ سب کو بدلنا چاہیے اور لڑکیوں کو سٹرونگ بنانا چاہیے سماج میں وکرم سنگ جی حیدر آباد میں پولیس نے بہت جلدی انصاف کر دیا لیکن دوسری طرف قانون انیچ آر سی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ نیائی نہیں ہے اور اس پہ بہت سارے سوال بھی اٹھے ہیں اب یہ تو جہاں چیز ریپورٹ آئے گی تب پتہ چلے گا کہ وہ واقعی میں انکاؤنٹر تھا یا ایک اورکیسٹر انکاؤنٹر تھا لیکن اس کو آپ پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کوروان علی صاحب میں اس پہ کہوں گا پروسر راجرکشنی جیر نے اس میں بلکل برحت پرکاش ڈالا ہے پرتیک انکاؤنٹر سندگد ہوتا ہے انکلوڈنگ ہیدر آباد والا اسی لیے یہ پراویدان ہے کسی بھی انکاؤنٹر کی جکرد کیا جائے گا جس کی جانچ ہیدر آباد کی پولیس نہیں یا تو وہاں کی کرائم بران سی بی سی آئی ڈی کرے گی اندھا کسی اندھت جنپد کی کوئی پولیس عدکاری یا ٹیم کرے گی وہاں کی پولیس نہیں کرے گی انکاؤنٹر پہلے سے ہی پرسیزنی لگتا ہے کیونکہ اگر اس پرکار انعادکار چیشتہ ہوتی رہی تو قانون کا سامراج اور قانون کا رٹ سرو پری ہے اس کا کوئی سبٹیٹیوٹ نہیں ہے قانون شارٹ کٹ کی اجازت نہیں دیتا ہے انکاؤنٹر کیا ہے اور جب تک کی اس میں آپ کو کلین چٹ نہ مل جائے میں سمجھتا ہوں کی بدھائی دینا اور مٹھائی کھلانا اس کا کوئی اور چیت نہیں اس نے مٹھائی اپنا ریزرو رکھیں شب کامنا سندش نہیں کیونکہ شاسن میں بھی یہ نیم ہے جب تک کوٹ اس آروپ کی فائنل ریپورٹ منظور نہ کر لے کوئی شور پدک الانکرن یا پرسکار آپ کو نہیں دیا جائے گا اور اگر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کیونکہ میں پرانے زمانے کا ہوں تو آپ کے پرانے جو الانکرن ہیں وہ تو واپس ہوں گے ہی ہتیا کا مقدمہ قائم ہو جائے گا جتنی فائرنگ اسالٹ پارٹی وہ جائے گی جیل اس میں سوچ لینا چاہیے یہ تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے بہت سوچ سمجھ کر کہ بھاوہ ویش میں ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کی لینے کے دینے پڑ جائیں اور وردی کی چھوی دھومل ہو میں سمجھتا ہوں آپ کتنا دباؤ تھا آپ ہی لوگوں کی بہت آلوچنا ہوئی تھی آپ کے خلاف دنڈاٹ پر کاروکی تین سپاہی اس لیے نلمبیت ہوگئے کہ انہوں نے انرگل پرلاپ کیا تھا جو ریپ وکٹم تھی بچی اور اس کے پیرنس ساتھ کہ وہ کہیں چلی گئی ہوگی آپ خوجبین کیجئے ایف آئی آر نہیں کی یہ اپنی جگہ ہے لیکن اس کا یہ اوچت نہیں کہ آپ بھاوہ ویش میں آکے جندھارنا کا سمبان ہونا چاہیے لیکن جند آکروش جندھارنا آدھار نہیں ہو سکتا ہے پولیس کاری پدیتی کا فائنل کومنٹ راج لکشمی جی کہ اس مینے سے اس آتنک سے ہم کیسے نیجات پاہے سی سب سے پہلے تو بہت ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر ایک سیٹیزن کا رائٹ ہے تو لیف فریلی تو آب سیفٹی ان سیکیورٹی اور یہ ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا داتو ہے ایک ایمپورٹنٹ ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ وہ ایک ایک سیکیور سیدھے انفرسٹرکچر مطب سیٹی کو سیف کرنے کے لیے اس کا انفرسٹرکچر ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہونا چاہیے سارے سٹیکھولڈرز کو ساتھ آنا چاہیے اور ان کو ساتھ مل کے ایک ایسا پولیسی اور ایسا ایک آئیڈیا اور رادر ایک پروگرام بنانے چاہیے جسے کی لوگوں میں ایک وہ آجائے کہتے ہیں سیٹیس فیکشن آجائے اور ایک در رہے کہ اگر ہم اس کے خلاف جائیں تو ایک پنشمنٹ ہو سکتی ہے کر کے آج ہمارے سماج میں وہ ڈر نہیں ہے کیونکہ جیسے کی ہم ہر کیس میں دیکھتے جاتے لمبا کھج جاتا ہے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو سب لوگ کہتے ہیں ایک بار اگر آپ لوئر کے ہاتھ میں پس گئے یا کسی اس میں پس گئے تو سمجھ لو کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی تو پولیس کے ساتھ جو سنسیٹیویٹی ہے وہ ہونی چاہیے پولیس کو سنسیٹیو ہونا چاہیے فیملی میمبرز کو بہت سٹرونگ ہونا چاہیے لڑکا لڑکی کو سٹرونگ بنانا چاہیے تو سارے سٹیکھولڈرز کو ساتھ آکے اس کے خلاف کرنا ہے کیونکہ ہمارا سماج جو ہے بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے آج آپ دیکھیں گے میڈیا اتنا ایکٹیو ہے ہر بچے میں بہت پریجر ہے بہت فرسٹریشن ہے اس فرسٹریشن کو اپنے مائنڈ سے نکالنے کے لیے سب لوگوں کو آگے آنا چاہیے سب سے پہلے پالنے سے ہی جب لڑکا آتا ہے تو اس کو بتانا پہلے ناری کا سممان کرو اگر سممان نہیں کروگے تو تمہارا کوئی ستھان ہمارے گھر میں نہیں ہے یہ پہلے ہوتا تھا آپ کے گھر میں ہوا ہوگا میرے گھر میں ہوا تو سب تیسری چیز یہ اور نچور ساری بات کا یہ ہے کہ بلات کاری کے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیں راج نیتہ پولس اور سماج بہت شکریہ ڈاکٹر وکرم سنجی پروفیسر راج لکشمی جی اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے تو امید کی جانی چاہیے کہ اس موسیقی